بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین ایک اور وی لاغ کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں گزشتہ وی لاغ میں میں نے آپ کو ایک شخصیت کے بارے میں بتایا جو مسلم دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں ایک بہت بڑا نام اور مقام ہے لیکن بدقسمتی سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے یا بلکل نہیں جانتے تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا کہ ان کو لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے کیوں جانا جاتا تھا اور ان کے اوپر ایک فلم ہی بنی ہے تو میں نے مختصرا بتایا تھا تو اس وی لاغ میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ لائن آف ڈیزرٹ جو مووی ہے اس کا پلوٹ کیا ہے فلم کب ریلیز ہوئی اس کے کیا معاملات تھے اور ہر مسلمان کے لئے بالخصوص یہ فلم دیکھنا کیوں ضروری ہے اور میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ فلم دیکھیں گے خاص طور پر یہ فلم دیکھیں گے اور اس شخصیت کے بارے میں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا مزید معلومات حاصل کریں گے جانیں گے تو آپ کو اس شخصیت سے ارتغرل جتنا ہی پیار ہو جائے گا یا اس کے علاوہ جتنا آپ ٹیپو سلطان سے پیار کرتے ہیں یا اور اس طرح کے جو مسلمان جو سپر سلار گزرے ہیں یا اسلام کے جو ہسٹری ہے تاریخ ہے اس کے اندر جو جنگجو یا جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں جس طرح آپ کو ان سے محبت ہے تو لائن آف ڈیزرٹ جو تھا یہ عمر المختار جو تھے ان کو یہ ٹائٹل دیا گیا لوگوں کی طرف سے جبکہ جو اٹیلین کولونیل فورسز تھیں ان کے اندر ان کو مٹاری آف منیفہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور مٹاری جو ہے اٹیلین ورڈ ہے اس کا مطلب ہے مرد ہر جسے ہم کہتے ہیں کہ منیفہ ان کا کلین تھا بیسیکلی جس سے یہ تعلق رکھتے تھے برادری تھی جو سید کہلاتی تھی تو ان کے اندر یہ ان کو مرد کا نام ملا کہ جی اس کے اندر یہ مرد ہیں اور لائن آف ڈیزرٹ کے نام سے ان کو دنیا ویسے ہی وہاں کے جو لوگ تھے جو قریبی خطے تھے وہ جانتے تھے کیونکہ سہرا کے اندر ان کی پیدائش ہوئی وہیں پہ یہ رہے انہیں علاقوں میں انہوں نے خدمات انجام دیں پیشے سے یہ ایک ٹیچر تھے لیکن گوریلا وارفیر جو تھا یہ ان کو آتا تھا بہت ڈاؤن ٹو ارث انسان تھے بزرگ ہو گئے تھے جب یہ اٹیلین فورسز کے ساتھ ان کا جو ہے سامنا آمنہ ہوا جب اٹری نے قبضہ کرنے کی کوشش کی اسٹن لیبیا پر ان کا جو علاقہ تھا سرنائکہ اس کے علاوہ ٹپولیٹینیا اور اس کے علاوہ فیضان یہ دو تین خطے تھے اسٹن لیبیا کے یہاں پہ انہوں نے قبضے کی کوشش کی اب یہ فلم جو تھی ٹائنٹین ایٹی ون میں ریلیز ہوئی اس کی جو فنڈنگ تھی وہ پینٹیس میلین ڈالر تھی اس وقت کے حساب سے اور جو لیبیا کے صدر تھے جو ڈکٹیٹر جو تھے مومر کذافی انہوں نے اس کی فنڈنگ کی تھی اور یہ فلم پروڈیوس ہوئی تھی اس فلم کے اندر جو کردار ہے عمر المختار کا وہ انتھنی کوئن نے ادا کیا ہے ان کے مقابلے میں جو اٹیلین جرنیل گریزینی کا جو کردار ہے وہ اولیو ریڈ نے ادا کیا ہے اور جو یہ فلم پروڈیوس کی ہے یہ ایک سیرین امریکن ایک فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے مصطفیٰ اکڑ یہ انہوں نے پروڈیوس کی اور یہ ڈائریکٹ کی تھی اور یہ فلم نائنٹین ایٹی ون میں ریلیز ہوئی لیبیا کے اندر اور اس کے علاوہ امریکہ کے اندر انگلیش میں اور ارابک زبان کے اندر لیکن یہ فلم جو تھی یہ مطلب بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ فلوپ ہو گئی جبکہ کرٹیکس کے ویو اس کو بہت اچھے ملے تھے کہ یہ ایک ہسٹورین واقعہ ہے اور یہ جس واقعہ پر فلم بنی ہے وہ بلکل ریل ہے حقیقی واقعات ہیں جو جو کچھ لیبیا کے اندر ہوا تھا اس ٹائم کے اندر یہ جنگ تو بیسیکلی انیس سو تئیس میں دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی جب مسلونی جو تھا فاشیس حکمران بنا تھا پرائم منسٹر بنا تھا اس نے اٹیک کیا تھا دوبارہ قبضے کے لیے انیس سو تئیس سے لے کے اکتیس تک یہ جنگ رہی لیکن اس کے جو دو سال تھے انیس سو انتیس سے اکتیس تک وہ بہت زیادہ کروشل سال تھے اور اس میں جو جو کچھ انہوں نے کیا مسلونی نے اس کے اوپر انہوں نے یہ فلم بنائی ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ اٹلی نے اس جنگ کے اندر کیا کیا وار کرائم کیا تھے کیمیکل ویپن استعمال کیے اور جہاز استعمال کیے ٹینک استعمال کیے لوگوں کو شوٹ کرتے رہے بلا وجہ جو سویلینز ہوتے تھے یا اس کے علاوہ جو انعامڈ لوگ ہوتے تھے یا جو باقی ہتھیار ڈالتے تھے ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے اس کے علاوہ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں انہوں نے رکھا اس کے بعد لاکھوں لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا ان کا علاقوں سے نکال دیا کیونکہ یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اس علاقے پر جہاں پہ عمر المختار جو آخری علاقہ تھا جبلے اخدر کا علاقہ تھا جہاں پہ ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی اسی ریجن کے اندر اور وہ پہاڑی سرسبز علاقہ تھا وہاں پہ ان کا آخری قبضہ تھا اور یہ جو کولونیل فورسز تھی ان کے سامنے ریزسٹ کر رہے تھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ لائن آف ڈیزرٹ گن کو خطاب اس لیے ملا تھا کیونکہ یہ حملہ کر کے واپس سہرا کے اندر غائب ہو جاتے تھے اور اٹیلین فورسز دیکھتی رہ جاتی تھی انہوں نے ان کا بہت نقصان کیا چیک پوستے تباہ کر دی ایمبوش کر کر کے ان کے کنوائے تباہ کر دیئے اس کے علاوہ ان پہ گھات لگا کے حملے کرتے تھے اور بہت سارے طریقے انہوں نے گوریلا وارفیر کے استعمال کیے سہرا کے اندر رہتے ہوئے کہ تھوڑی سی فورس ہوتے ہوئے اور بہت نارمل سا اسلحہ ہوتے ہوئے انہوں نے اٹلی جیسی جو طاقت تھی اس کو ناکو چنے چپوا دیئے اور یہ فرس ورلڈ کے وار کے بعد کا علاقہ ہے جب فرس ورلڈ وار یہ لوگ جی چکے تھے یہ یورپ کے ممالک جو تھے اس سے پہلے برطانیہ بھی اس کا ساتھ دیتا رہا اب اس کے بعد یہ فلم جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا جو پلوٹ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فلم کے اندر 1929 سے 31 تھا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں یہ کہانی اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مسلونی نے جب 1939 میں لوگوں سے مشورہ کیا اپنی کبینہ سے اور باقی لوگوں سے ڈکٹیٹر تو ویسے تھا اور اس نے جو پیسیفیکیشن آف لیبیا کا جو جو سٹارٹ کیا تھا کہ لیبیا کو دوبارہ ہم اپنے جو ہے سامنے جھکائیں گے کہ اس پہ قبضہ کریں گے اور الزام یہ لگایا کہ جی لیبیا والوں نے ہماری جو فورسیت تھی جب انہوں نے 1911 میں اس پہ اٹیک کیا اس علاقے پہ قبضے کے لیے انہوں نے ہمارے فوجیوں کو زندہ جلایا یا مار دیا یا بہت برا مساکر کیا تھا ان کا قتل عام کیا تھا تو یہ الزام لگا کے اٹیک کر دیا گیا اس کا جو چھٹا جرنیل تھا اس سے پہلے پانچ جرنیل اس کے ناکام ہو چکے تھے چھٹا جرنیل گریزینی جو تھا روڈولف گریزینی اس کو لگایا انہوں نے کیونکہ وہ بڑا اس کو ماہر سمجھا جاتا تھا اور اس کو آرڈر دیئے کہ جو ہوتا ہے وہ کر گزرو کھیر جلا دو لوگ جلا دو گھر جلا دو بستیاں جلا دو لوگوں کو ڈسپلیز کر دو اس نے آتے ہی لاکھوں لوگ جو تھے وہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جو اس نے یہ جو سرینائیکہ کا ایریا تھا جبل اخدر کے قریب یہاں سے لوگوں کو نکال کے ان کو فیضان کے طرف ٹریپولیٹینیا کا جو دوسرے صوبے تھے وہاں کی طرف نکالا وہاں پہ بڑے لگا کہ لوگوں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا فلم کے اندر یہ بھی دکھایا گیا فلم جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ انہیں دکھایا گیا کہ جو مسلونی ہے وہ آرڈر دے رہا ہے بہت غصے میں اور اس کے بعد جو دوسرا سینہ انہیں دکھایا کہ عمر المقتار ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کیونکہ با پروفیشن یہ ٹیچر تھے ویسے گوریلا تھے لیکن بہت ڈاؤن ٹو آرث چپ چاب رہنے والے لوگوں کے فیصلے کرنے والے جیسے ایک سربراہ ہوتا ہے ایک لیڈر ہوتا ہے ان کا جو فرقہ تھا جو طریقہ تھا بیسیکلی جس کو طریقت ہم کہتے ہیں اسلام کے اندر وہ ال سنیوسیہ تھا جو کہ 1837 میں مکہ سے سٹارٹ ہوا تھا وہاں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ یہ وہ ہم طریقہ لے کے چلیں گا کہ مسلمانوں کی ریلیجس اور پولٹیکل جو ہے ان ساری ایڈنٹیٹیز ہیں ان کو بحال کیا جائے گا تو یہ اپنے اسی کلین اور اسی فرقے کی وہ نمائنگی کہہ رہے تھے ان کے ٹائبل لیڈر مشہور ہوئے تھے لائن آف ڈیزرڈ کا بھی خطاب مل گیا ہوا تھا تو انہوں نے ہر ممکن حد تک ریزسٹنس کی اٹیلین فورسز کے آگے لیکن مسلونی کی جب بس ہو گئی دماغ خراب ہو گیا تو اس نے انیس سو انہیس میں ایک گیم کھیلی اس نے اپنے جرنیل کو کہا کہ پہلے تو معایدہ کی کوشش کرو معایدہ کی کوشش کی گئی جنگ جاری تھی بہت سارے علاقے پر قبضہ ہو چکا تھا یہ علاقہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا یہ جبل اخدر کا جو علاقہ تھا یہ بیسیکلی پہاڑی اور یہاں پر سرسبز علاقہ تھا اور بہت ساری ڈلوان اور اس طرح کی چیزیں تھی اس نے مذاکرات کرنے کے چکر میں ایک گیم کھیلی کہ ٹائم جو گین کرنا ہوتا ہے نا دشمن ٹائم گین کرتا ہے اس نے وہ ٹیکٹک کھیلا جو کہ ان کو سمجھ نہ آ سکا ویسے بھی پچھلے کئی سالوں سے بیس سال سے یہ جنگ لڑ رہے تھے ان حالات کے اندر تھے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوبارہ گریزینی نے بہت زوردار حملہ کیا سپلائی لائن توڑ دی جو مصر کے ساتھ ان کی جو مطلب کچھ معاملات تھے کہ مصر کی طرف سے سپورٹ مل جاتی تھی اس کو بھی پورے بارڈر پہ فینسنگ کر کے تین ہزار کلومیٹر کا بارڈر تھا فینسنگ کر کے فوجی کھڑے کر کے چیک پوسٹ بنا کے اس کو بھی کٹ دیا سپلائی لائن کو ان کو اس طرف سے بھی گھیر لیا گیا تو یہ علاقے کے اندر محصور ہو گئے اور ان پر پھر اٹیک کر دیا فلم کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اٹیلین کلونیل فورسز نے وار کرائمز کیے لوگوں کو مارا قتل کیا خواتین کے ساتھ جو ظلم کیے اور بہت ساری چیزیں اور کچھ بہت سارے ایموشنل سیز ہیں کہ جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے ان کی عمر المختار کے ساتھ جو اسوسییشن ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت انداز سے دکھائی گی کہ وہ ناظرین کو ایموشنل کر دیتی ہے اور یہ ریل بیس واقعات ہیں اس کو پر سٹوری بنی ہے اس کے علاوہ جو جرنل گریزینی ہیں اس کا دکھایا گیا کہ وہ کس طرح جلاد ہے لوگوں کو کس طرح مار رہا ہے لیکن وہ یہ بھی ریالائز کر رہے کہ عمر المختار جو ہے وہ مین آف پرنس پر پہلا ہے جیسے کہ ان کے کچھ فوجی اٹیلین کلونیل فورسز کے فوجی ان کے سامنے مطلب ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے وہ ان کے ہاتھوں آ جاتے ہیں تو وہ ان کو نہتے سمجھ یا مطلب نہتے ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات گریزینی کو پتہ لگتی ہے اور وہ خود بڑا اس سے ایک دفعہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کی اخلاقیات کیسی ہیں کہ نہتوں کو نہیں مار رہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں خیر پھر فلم آگے چلتی جاتی ہے سزید حملے ہوتے ہیں اس کے بعد انیس سو اکتیس جیسے ہی آتا ہے تو آخری ایک جو زوردار ایمبوش ہوتا ہے کسی طریقے سے کر کے وہاں کے لوگوں کو جس طرح وہاں سے نکال دیا جاتا ہے علاقہ خالی کر دیا گیا اور پیچھے یہی باغی لوگ تھے تو جنرل گریزینی حملہ کرتا ہے اور ایک ایمبوش کے اندر عمر المختار جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو فلم میں ایک مزید جو ہے ایموشنل ٹرن لیتی ہے اور پھر اس کے بعد دکھایا گیا کہ ان کو کس طرح چین میں جکڑ کے یا عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے ان کو ایک وکیل دیا جاتا ہے اٹلی کی طرف سے جو کہ یہ کیس لڑکے یہ ثابت کرنے کوشش کرتا ہے کہ یہ انہوں نے تو یہ اٹلی کا یہاں پر رول تسلیم ہی نہیں کیا تو اس لئے ان پر باغی جو ہیں باغیوں کا قانون جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اور اس لئے ان کو موت کی سزا نہ دی جائے لیکن عدالت نے اس سے اختلاف کیا اور سزائے موت کا اعلان کیا اور ان کو سپٹمبر کے اندر انیس سو اکتیس جو ہے اس میں ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور اس کے بعد یہ جو ان کی مومنٹ تھی ریزسٹنس کی یہ تقریباً دم توڑتی چلی گئی اور اٹلی کا قبضہ اسٹرن لیبیا کے اوپر مکمل ہو گیا تو یہ فلم ان واقعات کا احاطہ کرتی ہے بہت ایموشنل چیزیں ہیں آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان جو لیڈر تھے سپہ سالار تھے انہوں نے اپنی زمین کے لیے اپنے اسلام اور ان ساری چیزوں کے لیے ان سے جو محبت تھی اور لوگوں کو جس طرح سے لے کے بڑھاپے کے اندر انہوں نے گوریلا وارفر کر کے اٹلی کو جس طرح سے ناکو چنے چبوائے اور تقریباً بیس سال سے زائد عرصے تک ایک خونی وار جو تھی انیس سو تیس سے اکتیس تک تو یہ بہت زیادہ خونی ہو گئی تھی تو کس طرح سے یہ وار لڑی مقابلہ کی اور تھوڑے سے اتھیار تھے اللہ کی مدد تھی محنت کوشش کرتے رہے ہر ممکن ان کے ساتھ جنگ کی اتنی بڑی فوج تھی جدید ترین اسلحہ تھا سب کچھ تھا اخلاقیات نہیں تھی ان کے اندر تو کس طرح سے ایک مسلمان سپس الار نے ایک لیڈر نے مسلمان اپنے علاقے اور اپنے جو لوگ تھے ان کی خاطر آزادی کی جنگ لڑنی کی کوشش کی اور لڑتے رہے بہت مزیدار فلم ہے ایٹی ون میں بنی ہے لیکن کلر مووی ہے اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ محمد کذافی جو تھے وہ دوہزار آٹھ میں ان کا اٹلی کے ساتھ ایگریمنٹ تاہو ہوا کہ اٹلی جو ہے وہ اپولوجائز کرے گا لیبیا ہے لیبیا کے لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا جو وہ انہوں نے حملہ کیا تھا انیس سو گیارہ میں اس کی وجہ سے جو معاملات ہوئے تھے جو مظالم کیا گئے اس کے لیے تو اٹلی کے اس وقت جو وزیراعظم تھے برلسکونی انہوں نے یہ ریٹن ایگریمنٹ ان کے ساتھ شیئر کیا اور اس وقت محمد کذافی نے یہ کیا کہ جب وہ سائننگ سرمنی میں پہنچے تو اپنی یونی فارم کے اوپر انہوں نے وہ مشہور زمانہ جو تصویر تھی عمر المختار کی کہ وہ چینز میں بدے ہوئے ہیں تو وہ پہن کر شریک ہوئے اور وہاں مطالبہ کیا کہ معافی مانگی جائے جو ظلم کیا گیا کمپنسیشن کے طور پر تو پھر اٹلین وزیراعظم جو تھے انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اس کو ریالائز کرتے ہیں کہ اٹلی نے جو کچھ کیا انفیر تھا زیادی تھی تو اٹلی اس پہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہے لیکن ان کے جو وہاں کے لوگ تھے وہ جو اس وقت اس وار کا حصہ رہے یا ان کی جو اولادے تھیں یا اس کے علاوہ دیگر وہاں کے جو کریٹکس لوگ تھے انہوں نے اس پہ تنقیب بھی کی کہ جی یہ پرپوگنڈا ہے لیبیا کا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا واکیا ڈسٹرورٹ کیے گئے ہیں ایزمشنز ہیں جس کی بنیاد پر معافی نہیں مانگی جانی تھا لیکن یہ اچھی چیزیں انہوں نے معافی مانگی لیکن جو ظلم کر دیئے اس کا تو کوئی نتیجہ نہیں تو ناظرین آپ یہ فلم لازمی دیکھئے گا اپنا جو آپ کے ریویوز ہوں گے جو بھی جس طرح کی بھی آپ کے تاثرات ہوں گے یہ کردار دیکھنے کے بعد اس کردار کے بارے میں آپ کیا فیل کرتے ہیں یہ یوٹیوب پہ فلم موجود ہے آپ وہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے دو سے دھائی گھنٹے میکسیمم لگیں گے آپ بڑی آسانی سے یہ فلم دیکھ سکتے ہیں تو اپنے ویوز لازمی دی جائے گا ہم نے اس پہ محنت کی ہے ریسرچ کی ہے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے چینل کو اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ